اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر بسیم احمد خان میں اپنی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے شمالی لقاجات میں موجود ہوں یہاں میں آپ کو پاکستان کے نیشنل میمل یا نیشنل انیمل کے بارے میں بتاؤں گا میں بات کر رہا ہوں مارخور کی مارخور کے بارے میں آپ نے کافی کچھ سن رکھا ہوگا اس کے جو نام ہے اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سامپ کھاتا ہے اس لئے اس کو مارخور کہا جاتا ہے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے مارخور ایک سبزی خور جانور ہے جس کا میدہ یا نظام حضم اس طرح کا ڈیزائنڈ ہے کہ اس نے سیللوز یا سبزی ہی کھانی ہے یہ گوشت کھا ہی نہیں سکتا اس کا میدہ لائق نہیں ہے کہ وہ گوشت کو حضم کر سکے بات دراصل یہ ہے کہ اس کے جو سینگوں کا سٹائل ہے اتنے لمبے اور سیدے اور بل کھاتے ہوئے بلکل سامپ کی طرح کی ہوتے ہیں مارخور دراصل مار اخر لفظ ہے پشتوں کے دو برڈ ہے مار مار کا مطلب پشتوں میں اور فارسی میں سامپ ہے اور اخر کو پشتوں میں سینگ کہتے ہیں یعنی کہ ایسا جانور جس کے سینگ سامپ کی طرح کے ہوں یا سامپ کی شکل کے سینگوں والا جانور مارخور جو ہے اس کی پاکستان میں چھ مختلف اقسام پائی جاتی ہیں دو سپیشیز ہیں ان میں آگے سب سپیشیز ہیں ان کو ان کے سینگوں کی بناوٹ کی بنا پر تقسیم کیا گیا ہے یہ پاکستان میں کشمیر کے شمالی علاقہ جات گلگت بلتستان میں اور کیپی کے شمالی علاقہ جات ہے ان میں اور اسی طرح صوبہ بلوچستان میں سلیمان ماؤنٹن رینج اور چلتن کے علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے اور اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس کو اس کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں چلتا پھرتا دیکھنا چاہے تو جو آئیڈیل سپورٹس ہیں وہ اگر آپ کیپی کے شمال میں چترال میں پہنچ جائیں چترال میں چترال گول نیشنل پارک میں آپ کو چند سو فٹ کے فاصلے پہ یہ نظر آئیں گے اسی طرح وادی سوات میں کلام سے اوپر ایک دو جگہ ہیں وہاں پہ یہ آپ کو کیمرے کے بغیر یا دوربن کے بغیر آرام سے قریب نظر آ سکتے ہیں پھر بلوچستان میں جو چلتن نیشنل پارک ہے ہزار گنجی چلتن نیشنل پارک اس میں بھی آپ کو چند سو میٹر یا چند سو فٹ کے فاصلے پہ آپ بہثانی دیکھ سکتے ہیں اس کا جو رٹنگ سیزن ہے رٹنگ سیزن سے مراد یہ ہے کہ جب نر اور مادہ ملاب کرتے ہیں اور مختلف نر جو ہیں وہ مادہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور دور دور سے بھاگ کے آکے ایک دوسرے کو ٹکر مارتے ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے کی اور پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو جیت جاتا ہے وہ مادہ کے ساتھ ملاب کرتا ہے اس کو رٹنگ کہتے ہیں رٹنگ کے بعد جو اس کا گیسٹیشن پیریڈ ہے ساڑھے پانچ ماہ کے بعد جو مادہ ہے وہ ایک یا عموماً دو بچوں کو جنم دیتی ہے ایکو سسٹم میں جو اس کا رول ہے وہ وہی ہے جو باقی انگولیٹس کا یا گھاس کھانے والے جانوروں کا ہوتا ہے اور جو اس کی ایکنومک ایمپورٹنس ہے کہ پاکستان میں جانور اور پرندے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی اتنی ایکنومک ویلیو ہو کہ پاکستان میں اس کی جو ٹرافی ہنٹنگ شروع کی گئی ہے یہ ان آفیشلی تو انیس سو ستر کی دہائی سے شروع ہے لیکن آفیشلی اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے انیس سو پچانوے چورانوے پچانوے میں لانچ کیا تھا اس کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ یو ایس ڈالر ایک جانور کی قیمت لی جاتی ہے اور ٹوٹل ملا کے ایک سال میں بارہ ٹرافی ہنٹ کروائی جاتی ہیں اور اس ٹرافی ہنٹنگ کے نتیجے میں جو ریوینیو جمع ہوتا ہے اس کا ایٹی پرسنٹ لوکل کمیونٹیز کو چلا جاتا ہے اور بیس فیسد جو ہے وہ جو متعلقہ وائل لیفٹ ڈپارٹمنٹ ہو اس کے استعمال میں آتا ہے ٹرافی ہنٹنگ کا جو بیسک تھیم ہے کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں میں بریف کر دوں کہ جانور کی مثال کے طور پر نیچر میں عمر بارہ تیرہ یا چودہ سال ہے یہ مارخور کی عمر تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے قدرت میں تو جب کوئی جانور اپنی عمر کی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے یعنی کہ تیرہ چودہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس نے الٹی میٹلی مرنا ہی ہوتا ہے وہ بھوڑا بھی ہو چکا ہوتا ہے کمزور بھی ہو چکا ہوتا ہے وہ کسی چٹان سے گر کے مر سکتا ہے جو سنو لیپڈ اس کو چیز کر رہا ہو وہاں پہ گر کے مر سکتا ہے یا جب رٹنگ سیزن ان کا آتا ہے رٹنگ سیزن میں جو جوان نار ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی میں یہ نیچے گر کے مر سکتا ہے تو بارال گورنمنٹ نے ایسے جو اپنی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں جانور وہ پورے اس کی ریجن میں سپورٹ کر لیتے ہیں جو میکمہ وائل لیف ہے ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا وچر یا ہیڈ وچر یا انسپیکٹر جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کن پہاڑی سلسلوں میں کتنے جانور اس سائز کو پہنچ چکے ہیں تو ہر سال ایسے جانور کو سپورٹ کر کے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اس دفعہ اتنے جانور موجود ہیں پھر بیرون ملک سے مختلف جو شکاری حضرات ہیں وہ آتے ہیں یہ جو ٹرافی ہنٹنگ کی بات کی ہے یہ اصل میں مارکور کی کنزرویشن کا ایک طریقہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوکل کمیونٹیز کو اس میں انگیج کرتے ہیں انوالد کرتے ہیں اور ان کو ایک آنرشپ دیتے ہیں کہ جب ہم اس کو ہنٹ کریں گے تو اس کا اسی فیصد آپ کو جائے گا تو اس وقت پھر جو لوکل کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے کمیونٹی باچرز ہوتے ہیں وہ اپنے پورے علاقے میں کسی بھی باعثر یا کسی بھی طاقتور سے طاقتور بندے کو سپیر نہیں کرتے اور اس کی کنزرویشن کرتے ہیں اس کو بچاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں ہمیں اس کے شکار کے نتیجے میں اتنا ریبینیو ملنے والا ہے تو لوکل کمیونٹیز کی یہ جو پارٹیسپیشن ہے وائلڈ ایف کنزرویشن میں یہ ٹرافی ہنٹنگ انیس سو پچانوے میں شروع ہونے سے پہلے ان کی تعداد ان علاقوں میں چند سو رہ گئی تھی الیگل ہنٹنگ بہت ہو رہی تھی تو ٹرافی ہنٹنگ کی سکیم اطارف کروانے کے بعد اور جو میکمہ وائلڈ ایف ہے کے پی کے کا ہو یا اے جے کے یا جی بی یا بلوچستان ان کے جو سٹریٹیجیز ہیں کنزرویشن کی اس کے نتیجے میں اور لوکل کمیونٹیز کے تعاون کے نتیجے میں اب ان کی تعداد جو ہے سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں میں پہنچ چکی ہے ان جانوروں کی اتنی زیادہ ٹرافی پرائس رکھنے سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ جو مقامی شکاری ہے ان کو ڈسکریج کیا جائے گورنمنٹ نے جو مقامی شکاری ہے ان کو بھی سہولت دی ہے اس رنگ میں کہ جو ہمارا بلیک بک ہے یا چنکارا ہے ان کی ٹرافی پرائس صرف ایک لاکھ روپے ہے اسی طرح اگر کوئی اڈیال کو ہنٹ کرنا چاہے مقامی شکاری تو اس کے لیے پانچ لاکھ روپے گورنمنٹ نے قیمت مقرر کی ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو ایسے جو ایتھیکل ہنٹرز ہیں وہ تو ان رولز کو فالو کرتے ہیں ایتھیکل ہنٹنگ کی طرف آتے ہیں اور لیگلائز ہنٹ کرتے ہیں لیکن ایسے شکاری جو اللیگل ہنٹنگ کے عادی ہیں ان کو یہ مشورہ ہے تجویز ہے اور گزارش ہے کہ ایک لاکھ روپے کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے جو اپنے ایک ٹور کے اوپر لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں اور اللیگل ہنٹ کر کے آتے ہیں وہ لیگلائز طریقے سے ہنٹ کریں ان کا ضمیر بھی مطمئر رہے گا کوئی ان کو ضمیر ملامت نہیں کرے گا اور وہ گلٹی فیل بھی نہیں کریں گے اور دوسرا ان کو سیٹسفیکشن بھی ہو کہ انہوں نے لیگلائز ہنٹ کیا ہے کسی واشر کا کسی انسپیکٹر کا کسی کنزرویٹر کا کوئی دار خوف بھی نہیں ہوگا کہ وہ لیگلائز ہنٹنگ کر رہے ہوں گے اور گورنمنٹ کو کنزرویشن میں معابنت کر رہے ہوں گے